بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر گئے تو رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو اپنے وقت کا رئیس انسان تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ اگلی بار جب بھی آپ اللہ کے ساتھ بات کرو تو اللہ سے کہنا اب بس کر دے میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لہٰذا اب وہ مجھے اپنی نعمتیں دینا بند کر دے موسیٰ علیہ السلام نے سر ہلایا اور چلے گئے کچھ دور جا کر دیکھا کہ ایک نیم برہنہ شخص بیٹھا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کو ریت سے چھپایا ہوا ہے وہ شخص بولا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنا کہ میرے لیے بھی کچھ نظر کرم کرے دیکھو میں کس حال میں ہوں میرے پاس کپڑا تک نہیں جس سے میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات بھی سنی اور کوہ تور کی طرف روانہ ہو گئے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس رئیس شخص سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اس کے لیے نعمت کے در بند کر دوں گا اور دوسرا شخص جو غریب ہے اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دونوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا رئیس شخص کو کہا کہ شکر ادا کرنا بند کرو تو نعمتیں بند ہو جائیں گی اور غریب شخص کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو اللہ تمہارے لیے نعمتوں کی دروازے کھول دے گا رئیس شخص نے جواب دیا اے موسیٰ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں جبکہ میری ایک ایک سانس اللہ کی عطا کردہ ہے اس کے برعکس غریب شخص نے حیران ہوتے ہوئے بولا اے موسیٰ میرے پاس کچھ ہوگا تو میں شکر ادا کروں گا آپ ہی بتاؤ ریت سے میں نے جسم دھانپ رکھا ہے صبح سے اب تک میرے موں میں اناج کا ایک دانہ تک نہیں گیا تو ایسے میں بھلا کیسے شکر ادا کروں اتنے میں تیز ہوا چلی ریت اڑی اور اس کا پورا جسم برہنہ ہو گیا محترم دوستو اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے لیکن انسان صرف اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کو ہی کامیابی سمجھتا ہے جب اس کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ ناشکری کرتا ہے بس ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ